موسیقی تو اس کے بعد عدلیہ جب اپنی اسپیس کو ریگین کرے گی تو ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کچھ انصاف پاکستان میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو اس لیے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کو لے کر لوگوں کے دماغوں میں بہت سارے سوالات تھے آج اس کا جواب قاضی صاحب کی طرف سے آیا بڑے لمبے عرصے کے بعد آج کیوں آیا انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن کیوں کہ جلسہ بڑا تگڑا کیا پاکستان طریقہ انصاف نے تو اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں جب انہیں بتایا گیا تو ہی وز ہیپی یہ عمران خان صاحب کے لائرز نے بتایا کہ وہ بہت خوش تھے اور جلسے میں لوگوں کی شرکت جلسے کی کامیابی رکاونٹوں کے باوجود لوگوں کا پہنچ جانا جب یہ چیزیں ان تک پہنچی تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا آج جیل کے اندر بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بائیس اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا تھا آزم سواتی نے اس روز صبح سات بجے آ کر کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اب آگے آپ کو ساری بات سمجھ ہوا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کا دروازہ مل لیا تھا اور وہ علی امین گنڈاپور کو کہہ دے کہ روکو معاملہ ختم کریں جلسہ تو گنڈاپور صاحب نے کہا جی میں نہیں کر سکتا وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے عمران خان وہاں جا کے آپ بات کریں لوگ میرا بینڈ بجا دیں گے میرا جینا حرام کر دیں گے تو میں تو کینسل نہیں کر سکتا یہ فیصلہ عمران خان کا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ عمران خان سے چل کے بات کر دیں تو علی امین نے کہا جی میں تو وہاں نہیں جاتا اور پھر ایک ایسا آدمی دیا گیا جس پہ سب اعتبار کر سکتے تھے وہ آزم سواتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اب عمران خان صاحبی کی تصدیق کر رہے ہیں صبح سات بجے جیل کا دروازہ کھلوا کر جس کے اوپر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بہت پریشان ہے کہ صبح سات بجے دروازہ کیسے کھل گیا بارال صبح سات بجے دروازہ کھلوا کر آزم سواتی صاحب کو اندر بیجا آزم سواتی صاحب نے اس روز صبح سات بجے آ کر کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے مات بھیجا ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے درخواست کی کہ بلک کی خاطر جلسہ ملتوی کر دے اور ساتھ ہی زمانت بھی دی کہ آٹھ سپتمبر کے جلسے میں مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی وہاں مویشی منڈی کے اندر جیب غریب وہاں پہ کچھلا پڑا ہوا ہے جگہ جگہ کیچڑ ہے اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ گڑے کھدے ہوئے تھے اور بیج میں کیچڑ تھا بندے بھی گی رہے ہیں بیچ میں اور وہ اس لیے وہ جگہ دی گئی کہ یہ گڑے بھریں گے نہیں جب ڈرون سے شاٹ لیا جائے گا تو دکھائیں گے دیکھیں جی بیچ میں جگہ خالی ہے وہ جو جلسہ گا کے اندر بیج میں دو تین جگہ خالی ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہیں جن کو ٹریکٹرز کے ذریعے سے بھی یا مشینوں کے ذریعے سے بھی پاکستان تحریکہ انصاف فل نہیں کر سکی اور وہاں پہ انسان کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے اس کے اندر جا ہی نہیں سکتے تھے اور وہاں کیچڑ تھا بہت زیادہ پانی تھا تو that is why آپ کو چند جگہیں بلکل تھوڑی تھوڑی خالی نظر آتی ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے اور یہ صرف ایک ڈرون شاٹ کے لیے حکومت نے کتنی ویدے گھٹیا عرکت کی ہے بارد عمران خان نے لیکن پھر بھی لوگوں نے موں توڑ جواب دیا جس طرح لوگ آئے اور پورے پاکستان سے آئے جس طرح آس پاس کے تمام شہروں میں گاڑیاں تھی لوگ تھے جو مین کافلہ ہے وہ تو داخل ہی نہیں ہوا پنڈال کے اندر اور پنڈال تو شام کو بھر گیا تھا مغرب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ پیغام دیا گیا تھا کہ ایک جانب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے دوسری طرف مذہبی سیاسی جماعتوں کا اسلام آباد میں اعتجاج ہے ایسی صورت میں ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے عمران خان نے کہا کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی تاریخ شروع کر دیں گے کیونکہ یہ ملکی تاریخ کا جانب دار ترین جج ہے عمران خان نے کہا کہ ایک ہی ادارہ بچائے سپریم کورٹ اور اب اسے بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکمران انتخابی دھاندلیوں کے کھلے سے ڈڑے ہوئے ہیں راولپنڈی کے کمیشنر نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس انتخابات کے معاملے پر ملے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مائی کی جوڈیچل انکواری بھی اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جرنل آسم منیر نے تحریری طور پر لندن معایدہ کیا تھا عمران خان نے کہا کہ معایدہ کیا گیا کہ پی ٹی اے کو ختم کر کے قیادت کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے میں نے عاصم منیر کو پیغام بجوایا تھا کہ مجھے لندن معایدہ کا معلوم ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہ کریں میں نیوٹرل رہوں گا انہوں نے کہا کہ یا یا کان نے کرسی بچانے کے لیے ملک کو دو لخت کرا دیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کرایا یہ سب حمود ریمان کمیشن ریپورٹ بتاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دے کر منی لانڈرنگ جائز قرار دے دی گئی ہے ممالک خوشحال ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے یعنی وہ ملک خوش ہوتے ہیں وہ تمام ممالک خوشحال ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے عمران خان نے مزید کہا کہ اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو پاکستان سے بھاگ جاتا مجھے یہی کہا گیا تھا کہ تین سال تک خاموش رہو مقدمات ختم ہو جائیں گے عمران خان کی گفتگو کے دوران صحافیوں نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر اعتجاج ریکارڈ کروایا جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم باہر کیا ہوتا ہے میں تو جیل میں ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر کی تمام باتوں کا علم ہوتا ہے صحافیوں کے خلاف بیانات کا آپ کو علم کیوں نہیں ہوتا جس پر عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا اور پھر وہ چلے گئے وہاں سے یہ جناب عمران خان صاحب کی بات چیت ہوئی ہے اور جو وقلہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آج کے جلسے سے بہت خوش ہے انہوں نے پوری پارٹی کو اور قوم کو مبارک بات دی ہے اچھا یہ ایک نارمل جلسہ بھی ہو سکتا تھا جیدے پاکستان کے جلسے ہوتے ایک بڑا جلسہ ہو جاتا لیکن ایک نارمل جلسہ ہو سکتا تھا لیکن حکومت نے جلسے سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کیے پھر جلسے کے دوران کچھ ایسے اقدامات کیے اور کچھ جلسے کے بعد اب تک وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے اس جلسے کی ہائپ بن رہی ہے اور بڑتی چلی جا رہی ہے یعنی جلسہ ہونے سے پہلے بار بار اس کو منسوک کیا گیا قانون تبدیل کیے گئے رکافٹے ڈالی گئی کنٹینرز ہی کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز اسلام آباد کی سڑکوں پہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے راول پنڈی اسلام آباد کو منقطع کر دیا گیا تقریباً رستے سارے بند کر دی گئے چند ایک کے علاوہ اور جو چند رستے کھلے تھے وہاں پہ بھی لوگوں کی ڈرائیونگ کی سکلز چیک کی جا رہی تھی کہ کنٹینر یہاں پھر ایک وہاں ایک وہاں بیچ میں سے آپ نے کراس کر کر کے سنگل گاڑیاں آپ نے جانا ہے تاکہ یہ جلسہ بھاری نہ سکے چوبیس گھنٹے بھی گاڑیاں آتی رہیں پھر بھی جلسہ گار نہ بھر سکے لیکن لوگ پھر بھی پہنچ گئے انہوں نے کنٹینر سائیڈ پہ کر دیئے اب ایک تو نارمل جلسہ ہو سکتا تھا لیکن جو حرکتیں کی گئی اور جو حرکتیں اس کے بعد اب تک کی جا رہی ہیں ان سب حرکتوں کے بعد جو جلسہ ہے اس کا مومنٹم ٹوٹ نہیں رہا بلکہ لوگوں کے اندر وہ زیادہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا عالمی میڈیا کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ریپورٹ کیا ہے کیونکہ لیڈر لیس تھا نا لیڈر تھا ہی نہیں آپ سوچیں نا نواز شریف کو جب نکالا تو نواز شریف نے نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا نواز شریف نکلے اسلام آباد سے اور پہنچ گئے لاہور یعنی جب کوئی بند نے احتجاج کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں جاتا ہے جس جگہ اس نے احتجاج کرنا ہوتا ہے تو میاں صاحب احتجاج کرتے کرتے ہیں اپنے گھر چلے گئے مجھے کیوں نکالا اور گھر میں جا کے گز گئے یہ کیسا احتجاج تھا لیکن اس پورے احتجاج میں اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوئے میاں صاحب خود چلتے رہے بولتے رہے بلاتے رہے پھر بھی لوگ نہیں آئے جس سے زیادہ لوگ عمران خان کے بغیر صرف ان کی آواز کے اوپر اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے تمام تر رکاوٹیں توڑتے ہوئے عمران خان کی حکومت بھی نہیں تھی حالانکہ اس وقت جب نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف کا اپنا وزیراعظم وہاں پہ موجود تھا اب زیادہ پپولیٹی پاکستان طریقہ انصاف کو ملے اس لیے جناب تین مقدمات مزید درچ کر دیئے گئے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت پر کہ جناب آپ نے جو ہے وہ جلسہ کیا تو چند چیزوں کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے اور پہلا مقدمہ یہ سنگجانی میں جلسے کے معینہ وقت وقت سی اپنے پبندی نہیں کی وقت سے آگے چلے گئے لہذا ایک تو پرچہ یہ ہو گیا اور دوسرا روٹ کی خلاف ورزی کی دوسرا مقدمہ یہ ہو گیا اور تیسرا جی کہ جب انصف گیس پولیس نے پھینکی تو آپ نے آگے تھے پتھر کیوں پھینکے تیسرا مقدمہ یہ ہو گیا تو تین مقدمات جناب درچ کر لیے گئے ہیں زرتاج گل وزیر آمیر بغل شویب شاہین عمر ایوب سیما بیہ تاہر اور راجہ بشارت سمیت اٹھائیس مقامی رانماؤں کو ان مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے پولیس نے شیلنگ کی ہے اور ستنہ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا ہے اب آجے جو بیانات آ رہے ہیں ایک تو بیان دیا بیریسٹر سیف نے جو خیبر پکتونخا حکومت کے ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ جالی حکومت نے ایک اور نو مئی کا پلان کل بنایا تھا اور تشدد پر اکسانے کی کوشش بھی کی اور شیلنگ بھی کی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پورامن کارکنوں نے شیلنگ کے باوجود ضبط کا مظاہرہ کیا اور لاتھیاں بھی ان کے اوپر برسائی گئی شیلنگ بھی ان پر کی گئی تو ایک اور نو مئی کا منصوبہ تیار تھا مگر ہمارے کارکنوں نے اور ہماری لیڈرشپ نے اس کو ناکام بنایا ہے جن رستوں سے لوگوں کو آنا تھا انہی رستوں کے اوپر شیلنگ کی گئی تاکہ لوگ نہ پہنچ سکیں دوسری طرح خواجہ آسف صاحب اب تانے دے رہے ہیں کہ جی پندرہ دن کا آپ نے ٹائم دیا ہے نا تو اب پندرہ دن میں اپنے لیڈر کو رہا کروا لینا میری علیہ مین گھنڈابور صاحب سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے پندرہ دن کا ٹائم دیا جی آپ نے کیا سوچ کر دیا انہوں نے کہا جی عمران خان کے مقدمے قانونی طور پر ختم ہو گئے ہیں اب مقدمہ کوئی باقی نہیں ہے صرف ان کی بیل ہونی ہے اور انہوں نے باہر آ جانا ہے تو بہت بھی زیادہ اگر ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کو دس دن پندرہ دن اس سے اوپر لگنے نہیں چاہیے تو اب قانون کے مطابق تو عمران خان صاحب کو اندر نہیں رکھا جا سکتا اور ہماری بس ہو گئی ہے پبلک کا بہت پریشر ہے پورے پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ اتاولے ہیں پورے پاکستان کے اندر لوگ گصے میں ہیں اور وہ گصہ اب ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں نکلتے ہیں اور کیوں نہیں عمران خان کے لیے آواز پوری تاکر سے اٹھاتے تو ہم عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں بارد خواجہ آسیر صاحب اپتانے دے رہے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر اب اپنے لیڈر کو رہا کروا کر دکھا دینا اگر کروا سکتے ہو تو دوسرا ایک اور بیان بھی دیا گیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں یہ بھی میں نے پوچھا علی امین گھنڈاپور سے دونوں نے کہا جب میں نے آنا ہوگا تو میں آج ہوں گا میں نے کہا جس وقت لاہور کا جلسہ ہوگا تو میں آؤں گا میں دیکھ لوں گا یہ مجھے کیسے روکتے ہیں نہ یہ پولیس کی تاکر سے مجھے روک سکتے ہیں نہ یہ کسی اور تاکر سے مجھے روک سکتے ہیں میں عوام کے ساتھ آؤں گا اور پنجاب کی عوام کا حق ہے کہ وہ جلسہ کریں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اگر یہ آ کر جلسہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پکتون خواہ میں تو وہ ہماری طرف سے ویلکم ہے یہ آئیں ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں انہوں نے ہزارہ میں جلسہ کرنا ہے پشاور میں جلسہ کرنا ہے ڈی آئی خان میں جلسہ کرنا ہے جہاں نون لیگ جلسہ کرنا چاہتی ہے پیپس پارٹی ہم ان کو آلاو کرتے ہیں آئیں آ کر جلسہ کریں اسی طرح پنجاب میں جلسہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم وہ اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے ہم دیکھتے ہمیں کون رکے گا دونوں طرف سے جو ہے وہ بڑا ہائی ہے یعنی ایک طرف تو پولیس فورس اور ریاست کی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے حکومت کی جانب سے دوسری طرف علی امین گنڈاپور اور پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے عوامی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے بہرحال ایک اور چیز علی امین گنڈاپور صاحب پر بہت تنقید ہو رہی ہے مریم نواز کے بارے میں انہوں نے چند جملے صرف نام لیا مریم نواز کا اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو ہم پتھان جو ہیں وہ ڈھول اور برات لے کر پہنچ جائیں گے پنجاب میں وہ مہاورتن انہوں نے بات کی لیکن علی امین گنڈاپور کی اس بات کے اوپر ایسا وویلہ ہوا کہ آپ نے اپنی زبان سے مریم نواز کا نام کیسے لے لیا یعنی علی امین نے اپنے موں سے مریم نواز کا صرف نام لیا ہے اور اس کے اوپر آپ وویلہ چیک کریں کہ عورت کارڈ لے کر ناچ ناچ کر گھنگرو توڑنی ہے کچھ لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کی جو ذاتی بہت قریبی عورتیں ہیں انہوں نے تو رولہ ہی ڈال دیا ہے بہت زیادہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا علی امین گنڈاپور نے کیا کہہ دیا ذرا مریم نواز کی زبان ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو تھوڑا تا پڑھ کے بتاتا ہوں کہ مریم نواز نے اپنی زبان سے کیا کیا الفاظ عمران خان کے بارے میں کہے ہوئے ہیں منشیات زیادہ شخص ذہنی مریض بدبودار گند گھٹیا آدمی گیدڑ نوصر باز یہ مریم نواز الفاظ استعمال کرتی ہے مکروہ کردار بندر منشیات کا عادی بزدل آدمی نشا کر کے بے سدھ پڑا ہے بد کردار شخص گیدڑوں کا باپ سب سے بڑا چور گیدڑ کے کارگن بھی گیدڑ نشے کی حالت میں ہوتا ہے چوہے کی طرح فتنہ خان بدتہذیب شخص نشیوں کا پتہ ہے نہ کام پڑے ہوتے ہیں قبرستانوں میں الٹے مو پڑے ہوتے ہیں منشیات زدہ دماغ اور اس کے فیصلے گالم گلوچ بدتمیدی کی سیاست اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو بزدل خان فتنہ ہے فتنہ پنکی پیرنی یہ سارے الفاظ جو ہیں تھوڑے میں نے آپ کو بتائیں یہ مریم نواز نے اپنے مو سے استعمال کیے ہوئے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائیں ان کا ایک لفظ بھی ایسا مریم نواز کے بارے میں استعمال نہیں کیا علی امین گنڈاپور نے اس نے تو ضرور وارن کیا کہ اجازت دے دو کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے نہیں دیتے تو پھر ہم تو پتھانے ہمارا اپنا طریقہ اس کے مطابق ہم آئیں گے اور آ کر اپنا جلسہ بھی کریں گے جیسے بھی فضل عمان صاحب یا ان کے لوگ آئے تھے جہاں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اکثر پنجاب میں جلسہ کرنے کے لیے نواز شریف جب آئے تھے تب بھی منارے پاکستان پہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا لیکن یہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور اٹکار استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے دھائی سال میں عورتوں کی عزت کی رہی عورتوں کو زخمی کیا ان کو مارا ان کے اوپر بندوقیں تانی انہیں سڑکوں پر اور گلیوں میں گزیٹا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا انہیں ریپ کرنے کی دھمکیاں دی ان کے کپڑے پھارے ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے عورتوں کے موہ پہ کالے کپڑے ڈالے انہیں ایک ایک سال تک جیلوں کے اندر بے گناہ قید رکھا ایک ایک عورت پہ درجنوں مختمات کیے اتنا ظلم اور بربریت پنجاب میں خواتین نے برداشت کیا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اتنا ظلم اور بربریت کرنے والے تو بولی نہیں سکتے یعنی پی ایم ایل این کا خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کا عام طور پہ اب بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی عورت کارڈ کو استعمال کریں یہ نہیں کر سکتے ہم یہ بات کر سکتے ہیں باقی لوگ یہ بات کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے انہوں نے عورتوں پہ جتنا جبر کیا ہے یہ تو عورت کارڈ نکالیں تو ان کا عورت کارڈ چھین لینا چاہیے ان کا تو اب بنتا ہی نہیں ہے یہ بات کرنا دوسری بات یہ ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے جو علی امین گنڈاپور نے بات کی دیکھیں تنقید صحافیوں پہ کی جا سکتی ہے ہم کوئی آسمان سے تھوڑی اترے ہوئے آپ ہمارے پہ تنقید کر سکتے ہیں میرے پہ لوگ تنقید کرتے ہیں باقیوں پہ کرتے ہیں ہم صحافی بھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں ہم وہ برہ نہیں ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب الفاظ استعمال کریں تو اس کے اندر احتیاط ہونی چاہیے صحافیوں کی جانب سے جو احتجاج ہے وہ کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ آپ جب الفاظ کا چناؤ کریں تو ٹھیک کر لیں کیونکہ صحافیوں نے اور صحافیوں تو جو شکوا ہے نا وہ بڑا جائز ہے حلی امین کا یعنی سارا کا سارا چیکم نے پی ٹی ای پر رکھا ہوا ہوتا ہے مریم نواد نے صحافیوں کو کتوں سے تشبیح دی تھی بھونکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کچھ بولا کبھی کچھ بولا ان کی آڈیوز لیک ہوئی سارا کچھ سامنے آیا صحافیوں نے کبھی ایک جملہ یا ایک لفظ نہیں بولا اس کے اوپر علی امین گنڈاپور نے لفافی کا لفظ استعمال کیا تو اس کے اوپر رولا پڑ گیا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی ای کے لیے شکنجہ ٹائٹ رکھا ہوا ہے تھوڑا اور باقی جماعتوں کے لیے بہت ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے ہم صحافی جو ہیں کیونکہ ہماری ایکانومی بھی بڑی کمزور ہے نا صحافیوں کی ہمارے چینلز کو وہیں سے ملتا ہے پیسہ وہیں سے اجتہارات آتے ہیں ان کے مطابع کی چینلز چلتے ہیں صحافیوں کو تنخواہیں ملتی ہیں تو مجبوری بھی ہے اور سرکار جو ہے وہ فنڈز دیتی ہے پریس کلپس کو وہ بھی ایک مجبوری ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی اندر سے شاید کچھ بھی سوچتے ہوں لیکن بارال وہ مجبور ہوتے ہیں تو اس بات کا ساروں کو احساس ہونا چاہیے فیصل وارڈا نے بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے اور وہاں پہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست بیٹے سن رہے تھے انہوں نے کاؤنٹر نہیں کیا یعنی فیصل وارڈا نے کلیم کیا یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مراد سعید نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر عرشت شریف کو قتل کیا ایک تو اگر ایسی بات ہے تو فیصل وارڈا کو جا کر یہ سٹریٹمنٹ سپریم گوٹہ پاکستان میں دینے چاہیے عدالت کے اندر اس کاروائی کا حصہ بننا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فیکٹ ایک بولا اس پہ میرے سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا عرشت شریف صاحب کی فیملی نے اور انہوں نے کہا کہ فیصل وارڈا جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ فیصل وارڈا نے جو کلیم کیا وہ یہ کیا کہ مراد سعید اس گھر کے اندر چھپ گیا تھا جہاں پہ عرشت شریف صاحب کا اپنا گھر تھا عرشت شریف کے قتل کے بعد تو ایسا نہیں ہوا مراد سعید کا اپنا گھر تھا وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا وہاں سے واپس آ جاتا تھا عرشت شریف کا قتل دوہزر بائیس میں ہوا تھا اکتوبر دوہزر بائیس میں اور اکتوبر دوہزر بائیس میں جرنل فیض امیر ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا یہ بھی ان کا ایک فیکٹ غلط تھا دوسری بات یہ ہے کہ اکتوبر دوہزر بائیس کے بعد ہم نے بہت دفعہ دیکھا نو مئی تک ہم لگاتار دیکھتے رہے کہ وہ میڈیا سے بات بھی کرتا ہے سوشل میڈیا سے بات بھی کرتا ہے مراد صحیح ہر جگہ پہ ٹریول بھی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں چھپنے والی بات تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ وہاں چھپ گئے تھے وہ چھپنے والی بات کیا تھی وہ تو ان کا اپنا گھر تھا وہاں پہ اسلام آباد میں تو فیصل وادہ صاحب نے جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے سٹیٹمنٹ دیئے ان کی فیملی کے رئے یہ سب غلط ہے ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہے مراد صحیح صاحب وہاں پہ جو انیکسی ہے اس کے اندر جو بہمان رہے ان کی انہوں نے مجھے نام بھی بتایا کہ یہ لوگ صرف ان دنوں میں وہاں پہ رہتے اور مراد صحیح صرف آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے جیسے پاکیس سارے دوست آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے میں خود وہاں پہ موجود تھا مجھے علاقے وہاں انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ رکنا چاہے ہیں میں نے کہا نہیں جی میرے پاس جگہ ہے میں پھر کسی اور ایک دوست کا گھر ہے وہاں جا کے رکا وہاں سے پھر ہم واپس آ جاتے تھے روزانہ ناظرین وہ قاضی صاحب علی خبر رہ گئی اگلے بی لاغ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پہلی مرتبہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے خود صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ میں توسی نہیں لوں گا اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے دیکھ لیا دیکھیں ہوا کیا جب تک حکومت یہ کوشش کرتی رہی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو توسید لوائی جائے جب تک حکومت اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش کرتی رہی اور نمبر پورے کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب کا بہت زیادہ کردار ہو سکتا تھا ان کی ضرورت تھی پھر فضل الرحمان صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فقید المثال قسم کا استقبال بھی ہوا اور ان کو بہت پروٹوکول بھی دیا گیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو دو تھائی اکسریت کے لیے سپورٹ نہیں دی فضل الرحمان صاحب جب سپورٹ نہیں دیں گے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو پائے گی حکومت نے پوری کوشش کی پورا زور لگایا جب تک حکومت زور لگاتی رہی تو کئی مہینوں تک قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس معاملے پر بلکل خاموش رہے لیکن جب حکومت ہار مان گئی حکومت کو پتہ چل گیا کہ فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ نہیں مل رہی اور اس کے بیچے ایک وجہ ہے میں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضل الرحمان صاحب حکومت کو کیوں سپورٹ نہیں دے رہے اور کتنی سپورٹ دینا چاہتے ہیں ایک خبر ہے پکی میں آپ کو بتاؤں گا کس کی گام علاقات ہوئی لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو بات کہی اس پر مجھے ایک کہاوت یاد آئی ویدہ ایک کہاوت آئے آپ کو سناتا ہوں کہ انگور کھٹے ہیں علومری بہت کوشش کرتی ہے نا انگوروں تک پہنچنے کے لیے تو بہت چلانگیں مارتی ہے تو جب اسے نہیں ملتے وہ پہنچ نہیں پاتی تو وہ مڑتی ہے اور واپس جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں یہ ایک مثال ہے لیکن قاضی صاحب نے بہت لیٹ کر دیا بتاتے بتاتے جب سارے پاکستان کو پتا چل گیا کہ اب ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نہیں لے رہا بارال کچھ اور چیزیں انہوں نے کہیئے اگلے بھی لوگ میں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ